تو میں آپ کو بتا دوں کہ کرنال میں ابیواوکوں کی سکول سنچالکوں کے آج ایک بیٹھک ہوئی ہے جس کی مدیستہ کرنال کے جو سانسد ہیں اشونی معاف کیجئے گا سنجے بھاٹیا انہوں نے کیا اور تمام جو سکول کے سنچالک ہیں جو پیرنٹس ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہے اور سانسد جی کافی خوش نظر آرہے ہیں میں اس کا شرے جو آج یہ میٹنگ ہوئی ہے آپ سب لوگوں کو دینا چاہوں گا اوزین میرے کا اکرشن اپل جی تھے آج آج ہیں اوزین کہہ رہے تھے آپ نے کہا کہ سنجے جی مدیستہ کریں گے تو میرے کو انہوں نے آئیڈیا دیا کہ کوئی نہ کوئی ایک کومن میٹنگ کر لی جائے انہوں نے اپنی بات چیز سے دیا دیکھو وہی بات ہوں میں نے ڈھونڈ لیا انہوں نے دیا میرے کو تو میں نے میں نے ریکویسٹ کری اب بھاوک سنگ سے اور سکول ایسوسیشن سے اور میں کہہ سکتا ہوں باقی تو یہ آپ کو بتائیں گے اتنے کھلے مند سے آج سے پہلے چرچہ نہیں ہوئی یہ ان لوگوں کا اٹھتے ہوئے کہنا تھا بڑی دونوں طرف سے بڑا پوزٹیو ایٹیچیوڈ تھا لیکن آج کی میٹنگ کے ہم منٹس تیار کریں گے اور میں مانی مکھے مندری جی کو بھی اس سے اوگت کراؤں گا ایسا میں نے ان کو کیا ہے میرے ساتھ میری پارٹی کے جلا دیکھ سنجے بٹلا جی اور اپنے جگمون انہن جی اور اپنے یوگ اندر رانا جی اشوک سکیجا جی سب بیٹھے تھے اور آپ پرامیننٹ سکول اور پرامیننٹ جی اب بھاوک سنگ ہے یہ سارے لوگ بیٹھے تھے ایک ہمارے ایک سدھانتی گروپ سے ایک دوسرے کے پرتی ایک دو دنوں بعد ریگولر ویٹھیں گے اور ٹائم ٹو ٹائم کوئی نہ کوئی معاملہ کسی طرح سے یہ ایک بات ہم یہ سوچتے ہیں کہ گریب آدمی کو اس کرونا کال میں کوئی دکت نہیں آئے گی کسی کو کوئی پرشانی نہیں آئے گی یہ سوچ سب سکول والوں کی بھی تھی اور اب بھاوک سنگ کی بھی تھی اور جو جنون پرابلم سکول کی ہیں کیونکہ کافی میجر حصہ فی سٹکچر کا بھی رہتا ہے وہ بھی ان کے لیے ایک چیلنج ہے سبھی سکول کے لیے کچھ ایک سکولوں کا اگر ہم وشے چھوڑ دے میکسیمم سکولوں کے زامنے وہ بھی چیلنج ہے تو اس کے اوپر اس دشا کی اور ہم آگے بڑھیں گے آج ایک شروعات مہج تھی باقی سبھی اپنا اپنا اگر آپ میڈیم کلاس فیملیز کے لوگ چاہتے ہیں کہ فیس ان کو کچھ کم ہونے سے کچھ رہات ملے سے نہیں نہیں اس کے لوگ ہیں جو سکول کے لوگ ہیں جو سکول پلیٹ فارم بڑا ہے کہ جہاں پر کھلے مند سے اور ایک دوسرے کے لیے کیونکہ آپ بھی بہاری کھڑے تھے انتجار کرے تھے بھی کوئی شور شرابہ گرمہ گرمی ہو لیکن وہ آگ شور شرابہ گرمہ گرمی نہیں ہوئی لیکن بڑے اچھے سواد پونواتر تھے میں سمجھتا ہوں جب بیٹھے تھے تو الگ الگ پکش ہو کے بیٹھے تھے آج جب اندر سے باہر نکلے ہیں تو میں آپ کو وشواس سے کہہ سکتا ہوں ایک من اور ایک پکش کے یہ سب ہو کے نکلے ہیں آپ ان سے بھی الگ الگ رائے لے لیں گے تو شاید میری بات کی پوشٹی آپ کو ہو جائے گی تو سکول ایسوشیشن سے جڑے ہوئے لوگ ہیں پیرنٹس یہاں پر ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں اور ہماری اپیل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو سانسد ہیں انہوں نے اپنی سب سے پہلے تو یہ ہوا کہ جو سکول والے ہیں میں کلیر کر دوں نہ تو لوٹے رہے ہیں نہ ڈکیت ہے نہ چور ہیں اور نہ مافی ہے یہ سکول ہے اور گریب بچوں کو جہاں اچھے گھروں کے کے پیبل بچے آ رہے ہیں گریب بچوں کو شکشہ دینا بھی ہماری ذمہ باری ہے اور ایک بات بڑی کلیر کر دیں کہ کوئی بھی ایسا بچہ جو ایسا پیرنٹس جو فیز دینے میں بلکل سکشم نہیں ہے اور کسی طرح سے اس کے پریواری کالات نہیں ہیں فیز دینے کے وہ کہیں بھی چھوڑیں میرے پاس اپلیکیشن پہنچا دیں ہم اپنے پردان آر ایس ورک صاحب سے مل کر جس بھی سکول کی وہ سمجھتیا ہے اس کا سمادان کر دیں گے ہم چاہیں گے ہی نہیں کہ پیرنٹس دردر بھٹکے یا ادھر ادھر جائے یا کسی بھی طرح کے سکولوں کو ایک مجاک کا پہلو لے اور سکول چاہتا ہے کہ سب ہی کو شکشہ ملے سکول چاہتا ہے کہ کوئی بھی گریب بچہ جو فیز نہیں دے سکتا جو کسی کارن سے مہماری کا شکار ہے اس کی سب ہی سکول مل کر ساہتہ کریں گے ایسا سب کا سوچ ہے میڈل کلاس فیملی کو راحت کیسے دیں گے نوٹ ایک کوششن اوپ میڈیکل کلاس فیملی نوٹ ایک کوششن اوپ پور کلاس فیملی نوٹ ایک کوششن اوپ ہائر کلاس فیملی کوششن اوپ کیپیبل نوٹ کیپیبل کوششن اوپ گریب اور امیر کوششن اوپ جو بندہ فیس نہیں دے سکتا وہ ہمیں ایڈنٹی فائی کرنا ہے اور اس کو ہر حالت میں شکشہ دی جائے گی ایسا ہم سب کی سوچ ہے پہلے تو میں سنجے باٹھیا ایم پی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں بڑے اچھے محول میں میٹنگ ہوئی ہے اور جیسے ہم نے فیصلہ کیا ہے کوئی گریب بچہ جہاں واقعی لوڈ مند ہے اس کو ہم ایڈوکیشن سکول سنچالک سکول سنچالکوں کا جو پخش ہے وہ اپنے سن لیا ہے اور جو ابیواوک سنگھ ہے ان سے ایک بار بات کر لیتے کہ ان کا کیا کہنا ہے نرولہ آپ کیا باتچیت ہوئی کس محول میں ہوئی کیا کچھ نکل کر آیا میں دھنیواد کرنا چاہوں گا سکول ایسوسیشن کا بھی اور مانی ہے ایم پی مہدے کا بھی اور آئے ہوئے سنگھ کے میرے ساتھ کے ساتھی بڑی ہماری بہت بڑیا باتچیت ہوئی ہے اور سکول والوں نے ہمیں ایشور کیا ہے کہ ہم کسی بھی بچے کا نام نہیں کاٹیں گے جو جنون ہے وہ اپنی ایپلیکیشن لکھ کے دے ہم اس کے پوری تحقیقات کر کے ایشور یہ کیا گیا ہے کہ کسی بچے کا نام اب سکول سے نہیں کاٹا جائے گا یہ فائنل ہوا ہے اور دوسرا جو ہماری ان سے باتچیت ہوئی ہے بہت اچھی اور ہیلڈی باتچیت ہوئی ہے ہم چاہتے ہیں کہ آگے بھی یہ باتچیت جاری رہنی چاہیے اور ہم جنتہ تک ان کی جو بھی ڈیمانڈ ہیں جو ان کا انوروڈ ہے وہ سبیکار کر لیا گیا ہے اور بہت جلدی ہم کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچیں گے ہم تہہ دل سے ماننی ایم پی مہدے اور سکول ایسوسیشن کا اس کام کے لیے سواگت کرتے ہیں کہ جو انہوں نے بات کہی ہے کہ کسی بچے کا بھی نام نہیں کاٹا جائے گا فیس کے لیے فیس کے لیے کسی بچے کا نام نہیں کاٹا جائے گا اگر وہ ہمیں اپلیکیشن دیتا ہے ہم ویریفائی کریں گے اگر وہ سکشم نہیں ہے فیس دینے میں تو ہم اس کو کنسیڈر کریں گے کہ وہ ابھی فیس دینے میں سکشم نہیں ہے ہماری سکول ایسوسیشن کے جو پبلک ریلیشن کا کام دیکھتے ہیں مستر بات ہیں بٹ سب کیا بات چیت ہوئی آج کافی جو ابھی واوک سنگ ہے پہلے کافی زیادہ خلافت تھی آج کافی زیادہ خوش نظر آ رہے ہیں یعنی کہ اچھے محول میں بات چیت ہوئی ہے ہمارے بات چیت میں نکل کے سامنے آئے کچھ چیزیں ہماری سامانے تھی سکول کر رہے تھے اور ادھر سے ابھی اسے کروانے کی کوشش میں تھا ہماری کوشش اب یہ ہے کہ جو بھی اس طرح کی گٹنائیاں ہیں اس کو بیٹھ کے ایک منچ پر لے کے لائے چاہے پانچ پانچ بیکٹی دونوں طرف سے لیے جائیں گے پانچ پانچ بیکٹی کو لے کے ان سماسیوں کو ہم سمادھان کریں گے اور ہمیں پورا آشاء ہے کہ بہت جلدی اس وشے پہ ہم کچھ نمبر پروگریس کریں گے اور اس میں آدمی ایمپی صاحب کا جو پریاد سے صدانی ہے لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں دوسرے دور کی تیسرے دور کی بھی بات چیت رہے گی اس بات چیت میں کیا کچھ نکل کر سامنے آئے گا کیا کچھ بتا رہے ہیں کیا ابھی کچھ ایجنڈے ایسے ہیں جو ابھی تک یعنی کہ ان کے اوپر نتیجہ نکل پہلی بات ہے سکولوں کا سمکش جو کٹنائی ہے وہ ہے ٹیچرز کی سیلوری سکو لے کے وہ سکول کے جو باقی خرچیں ان کو لے کے یہ بہت بڑی کٹنائی ہے یہ بھاوکوں کی سمکش کٹنائی ہے کہ آج کے کووڈ کے دور میں وہ کس طرح سے اس کا بکتان کریں تو کوئی بیچ کا راستہ نکلے گا اور ایسے ہمیں آشاء ہے اور ایمپی صاحب نے جس طرح سے بتایا کہ دونوں طرف سے صدبہ بنایا گیا آج تو ایک اور بیٹھک جلدی نکٹ محشے میں ہوگی اور ہمیں پوری آشاء کہ اس میں سبھی سمکشوں کو کونوں کے سمکشان نکلے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سکول سنچالک ہے ان کی بھی سمکش اپنی جگہ ایک جنرل سمکش ہے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں آ رہا ہم جو خرچیں ہیں جو جو سٹاف کی سیلریز ہے وہ کہاں دے اب بیوابکوں کی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دکت ہے کہ کووڈ کے دوران جن لوگوں کی نوکری چلی گئی ان کے پاس پیسہ نہیں ہے ان کی بھی سمکشہ اپنی جگہ کھڑی ہوئی ہے نمین اگروال ہے نمین اگروال جی سے ایک بار بات کر لیتے ہیں نمین جی پہلے دور کی بات چیز سفل رہی دوسرے دور میں تیسرے دور میں کیا ایجنڈے رکھے گئے ہیں جن کے اوپر ابھی تک نتیجہ نہیں نکل پایا پہلے دور میں ہمارا یہ تھا کہ مانیہ سانسد جی کو سکول سوسائیٹی دوارہ رن ہوتا ہے نو اور یہ اس میں وہ ہو سکتی ہے جو جو قانونی پرکریاں ہیں وہ ان کو گیان نہیں تھا وہ ان کو سارا ان سے افغاد کروایا انہوں نے ہماری جو کہریز تھی وہ سکول ایسوسیشن سے پوچھی ہے سکول ایسوسیشن سے کچھ ایک چیچوں کا جواب دیا کچھ کا جواب نہیں دے پائے اب ہمارا مطلب یہ ہے ماننا یہ ہے کہ انہوں نے اس میٹنگ کے مینٹس جو سی ایم صاحب کے سنگیان میں لے کے آئیں گے اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس ہماری میں جب لوگ ایک مطلب سماجک سنستائیں لوگوں کی ڈال روٹی چلا رہی ہیں اور اس ٹائم میں سکول کی فیز جو نہیں دے سکتے وہ بڑا مشکل تو اب سی ایم صاحب کے سنگیان میں لے کے آئیں گے وہ اگلا راؤنڈ مارا ایک دو دن میں جیسے بھی ایم پی صاحب کہیں گے تو وہ کریں گے ہم نے جو ایک 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 کو سجسٹ بھی کیا ہے تو وہ سجسٹ ان سے سی ایم صاحب سے بات کر کے ہماری کو ریوٹ کریں جو یہ راحت کی اگر میں بات کروں کیا ہے صرف یہ کرنال کے لیے نشیت ہوا ہے یا پورے ہریانہ کے جو سکولز ہے اور اب عباب کا ان کو راحت مل رہی ہے کہ جب سی ایم صاحب کو یہ سنگیان میں لائیں گے اور سی ایم آفیس سے چنڈگیٹ سے اگر کوئی آدیش جاری ہوگا تو ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ پورے ہریانے کے لیے ہونا چاہیے یعنی جو سفلتہ کی شروعات کرنا حال سے یہ پورے ہریانے میں جا سکتے ہیں پورے ہریانے میں جا سکتے ہیں کیونکہ ڈائریکٹ ریٹ سے اگر کوئی آدیش نکلتا ہے تو وہ پورے ہریانے کے لیے علاقہ ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ابھیواوق سنگ ہے وہ اور جو پرائیوٹ سکول ایسوسیشنز ہیں ان کی جو بات ہے وہ کہیں نہ کہیں سکراتمک سکراتمک رہی ہے جو ایم پی سنجے بھاٹی ہیں انہوں نے یہ شروعات کی حالانکہ انہوں نے اس بات کا اس بات کا ذکر ضرور کیا کہ جس دن آئی بین ٹونٹی فور نے ان سے اس مسئلے پر بات چیت کی تھی کی کیونکہ میں نے ہی ان کو یہ سجاو دیا تھا کہ سر اگر آپ بیچ میں مدہستہ کروا دے تو کہیں نہ کہیں لوگوں کو راحت مل سکتی ہے جس کے بعد انہوں نے دونوں ہی جو ایسوسیشن ہیں ان کو بتایا کہ سکول ایسوسیشن اور ابھیواوق جو سنگ ہے وہ دونوں ایک بار آ کر بیٹھ کر بات کرے اور ابھی جو آفیس میرے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں اسی آفیس میں آپ سے کچھ دیر پہلے یہ میٹنگ ہوئی ہے لگوگ ایک گھنٹ ہم لوگوں نے بھی باہر انتظار کیا اور اس کے بعد نکل کر یہ سامنے آیا کہ یہ جو بیٹھا گیا وہ کہیں نہ کہیں سفل ہوئی ہے جو پہلے دور کی بات چیتی فیل حال وہ سفل ہوئی ہے یہ بات نکل کر آئی ہے کہ کسی بھی بچے کا نام کسی بھی سکول سے فیل حال نہیں کٹا جائے گا اور اگلے دور کی بات چیت میں یہ دیکھا جائے گا کہ جو جو دونوں طرف کی سمسے ہیں ان کا حل کیا نکلتا ہے پرائیوٹ سکول ایسوسیشنز نے یہ ضرور کہا ہے کہ جو کیپیبل نہیں ہوگا جو پیسہ نہیں دے پائے گا جو گریب ورکہ ہوگا چاہے وہ مدھیم ورکہ ہی کیوں نہ ہو اس کا ہم پورا دھیان رکھیں گے پوری اس کی تحقیقات کریں گے اگر وہ پیسہ نہیں دے پائے گا تو اسی کے انصار انہیں سمدھان اس بات کا ضرور دیا جائے گا یہ سیدھی تصویریں کرنال کے سیکٹر چودہ سے آپ دیکھ رہے ہیں ابھی ابھی جو کرنال کے سانسد ہیں انہوں نے مدھیستہ کے طور پر پر پرائیوٹ سکول ایسوسیشن اور ابیواوک سنگ ہے جو ان دونوں سے بات چیت کیا اور فیلحال نتیجہ یہ نکلا ہے کہ دونوں نے ہی یعنی کی باتیں مانی ہیں جو سنجیب ہاتیا نے بولی اور آشواسن یہ دیا گیا ہے کہ اب معاملہ مکہ منتری کے دربار میں جائے گا اور اگر وہاں پر سفلتہ ملتی ہے اگر جو دونوں پخشوں نے اپنی اپنی بات چیت رکھی اگر اس میں سفلتہ ملتی ہے تو پورے ہریانہ کے جو بیواوک ہیں پورے ہریانہ کے جو سکول ہیں ان دونوں میں جو تلوارے کھیچی ہوئی تھی کم سے کم وہ ایک طرف بیٹھ سکتے ہیں یعنی وہ لوگ ایک طرف ان کو سمدھان مل سکتا ہے اور جو تلوارے ہیں وہ واپس اپنے اپنی میانوں میں چلی جائیں گے آپ دیکھ رہے ہیں ابن ٹونٹی فور میں ہوں اکرشن اپل کرنال کے سیکٹر چودہ سے آپ سبھی کے ساتھ لائیو دھنیوان چل چلاتی گرمی میں گھر کو بنا دے شملہ جیس تک کھول کھول سکسٹی ڈگری ٹیمپریچر میں بھی روم کو کرے چل ایمسٹرڈ کا ڈاکٹر ای سی ورلڈز لیڈن براند جو ہے آئی ایم ای ڈاکٹر ڈوارا پرمانت پی این ٹو پوائنٹ پائی فیلٹر کے ساتھ ہوا کو کرے ساف مچھروں کو رکھے روم سے دور آج ہی اپنے گھر میں ایمسٹرڈ کا ڈاکٹر ای سی لائیں اور بیماریوں کو بھگائیں